اسلام علیکم آج کی ڈو میں آپ کے ساتھ ڈیفرینشیئیڈ بیٹوین سٹیپ اینڈ کیپس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونس اکیڈمی بہتر ہے یا سیل سٹیڈی بہتر ہے تو آپ کو کونس اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے فرسٹ او فال میں اپنا ایکسپریئنس شیئر کرتا ہوں میں نے سٹیپ کی اکیڈمی کو جوائن کیا تھا اور سٹیپ میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک دن تو سارے لیکچر ہوتے تھے ہمارے جو سلیبس کے مطابق ہوتا ہے یعنی کہ ایک دن میں سارے لیکچرز ہوتے تھے انگلیش کمیشٹریز یعنی کہ جتنے بھی آپ کے ایمٹی کے ایڈ میں انکلیوڈ ہوتے ہیں ان کے لیکچرز ہوتے تھے اور سیکنڈ ڈیس کا ٹیسٹ ہوتا تھا سر ہمارے بہت اچھے تھے تو میں تو ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے سر ہمیں اچھا نہیں پڑھایا لیکن یہ چیز بہت ہی کہ سٹیپ میں ہمارا ٹائم انہوں نے ویسٹ بہت کروایا ہے اور میں نے جوائن کیوں کیا سٹیپ آپ کو بتاتا ہوں ایف ایس ایکزیم کے تھوڑے دن پہلے اس کی ایڈوٹائزمنٹ ہوتی ہے آپ پنجاب پولیس میں اگر پڑھتے ہیں تو وہاں بھی آپ کے ایڈوٹائزمنٹ کرنے آتے ہیں کہ آپ کو یہ پروائیڈ کیا جائے کہ یہ پروائیڈ کیا جائے گا بلا 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 ٹھیک ہے سارا کچھ پروائیڈ کیا جائے گا اور کرتے بھی ہیں یہ بھی میں کہتا ہوں کرتے ہیں یعنی کہ پریکٹس ٹیسٹی اور یہ بکر پروائیڈ کر دیتے ہیں اور ایدہ کچھ نہیں دیندے بس گلنہ ہی کر دینے خیر یہی دیتے ہیں سارے سارے کیاڈمی والی یہی آپ کو جنہیں پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے دل میں لالچ آیا کہ پتہ نہیں کتنی اچھی کیاڈمی ہے یہاں کتنے اچھے کنسیٹس بیلڈ کرواتے ہیں یہاں مجھے ایسا لگا تھا کہ سیچڑے سنڈے بھی آف ہوگا کہ سیچڑے سنڈے میں اپنی سیلس شیڈی کر لوں گا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا انہوں نے ایسا کیا کہ ایک دن ہوتا تھا ہمارا لیکچر ٹھیک ہے یعنی کہ فل دے جتنے بھی ہمارے ایمڈی گیڈ کے سبجیکٹ ان کا لیکچر ہوتا تھا سیکنڈ ڈے اس کا ٹیسٹ ہوتا تھا تو یہ ان کی ٹائمنگ کیا تھی ٹائمنگ وروشٹ ٹائمنگ تھی ان کی وروشٹ گندی سے گندی ٹائمنگ جس کو کہتا ہے نا وہ تھی صبح ساڑھے آر سے لے کے دوپہر ساڑھے تین بے تک ہم لوگ یعنی کہ چھوٹی مارے ساڑھے تین بے تک ہو دی تھی اور سیچڑے سنڈے بھی آن تھا مسیبت کے مارے ہمیں سیلسٹڈی کا میں کہتا ہوں مجھے تو ٹائمنگ ملا ہی نہیں نا کہ میں سیلسٹڈی کر سکوں اور سیلسٹڈی اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ ڈیڈیڈ میں کامیاب آگے ہو سکتے ہیں یا آپ لوگ یعنی اس کو کر سکتے ہیں یا ون نائنٹی پلس مارک سکور کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ اگر آپ نے سیلسٹڈی نہیں کی سیلسٹڈی کرنا مجھٹ ہوتا ہے آپ کے ڈیڈیڈ میں جب تک آپ کو خود نہیں ہے ہم نے سالف کرنے ایم سیلسٹڈی آپ کو کچھ نہیں پتا لگنا خود کنس اپنی لینے جو ایک چیز سر سمجھاتا ہے ایک مندہ خود سمجھ کے کرتا ہے جو خود سمجھ کے کرتا ہے وہ سر کے سمجھانے سے سو گناہ بہتر ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ہم نے خود سمجھی ہوتی ہے ہمارے مائنڈ میں وہ کبھی بھی نہیں بولتی لیکن جو سر چیزیں پڑھاتے ہیں وہ ہمیں نورس بنانے پڑتے ہیں تاکہ ہمیں بول نہ جائیں تو یہ سین ہوتا ہے کہ ہم لوگ صبح ساڑے آر جاتے تھے ساڑے تین آتا تھا میں ساڑے تین آگے ہمیں کھانا بناتی تھی تو کھانا کھاتے کھاتے چار ساڑی چار ہو گئے اور گرمیوں کے دن اتنے ہوتے تھے شدید جیسے آج کل آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا گست میں انہوں نے رکھا ہوئے تو یہ دو مہینے تو ہوتے ہی گرمی کے ہیں تو گرمی میں آکے وہاں سے کولیج سے فل بندہ تپا ہوائے کھانا کھا کے اس کو سونا ہوتا ہے جب تا وہ دو تین گھنٹے کی نیند نہ لے لے وہ پڑھ نہیں سکتا لکھ نہیں سکتا یا کوئی کنسپس لینے کے قابل نہیں ہوتا اس کا مائنڈ اتنا شارپ نہیں ہوتا کس کوئی بھی سٹوڈنٹ ہو اس کو ریشٹ لازمی چاہیے ہوتا ہے جب وہ صبح ساڑے آٹھ سے لے کے اور پندرہ بیس منٹ تو آپ کے یعنی کہ آنے جانے میں بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ پہلے ہم جاتے ہیں پھر وہاں پہ بریک ہوتی ہے بریک میں بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ویسٹ ہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ سٹپ کو ہرگز جوائن نہ کریں ٹھیک ہے اگر سٹپ جوائن کرنی ہے کر لیں میں سٹپ کی یہ چیز آپ کو کہہ دیتا ہوں سٹپ جوائن کر لیں تاکہ آپ کا آنے جانے کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو یہ جو ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو ہاں صرف آپ لوگ آن لائن کے لیکچرز لے لیں ان کی جو ایوہ ہے ایب انہوں نے بنائی بھی ہے سٹپ کی تو وہاں پہ سارے اپلوڈ ہو جاتے ہیں لیکچرز تو وہاں پہ وہ کافی ہیلپول لیکچرز ہوتے ہیں اور جو میں نے کیپس کے بارے میں سٹپ کچھ بھی نہیں ہے سٹپ نیل ہے مجھے ایسا لگتا ہے لیکن آپ کی مرضی آپ نے سٹپ جوائن کرنی ہے سٹپ کر لیں کیپس کرنی ہے کیپس کر لیں ٹھیک ہے فیس اتنی ہوتی ہے جب میں نے دی تھی تب بھی پنتالیس یا پچاس ہزار تھی تو ڈسکاؤنٹ کر کے انہوں نے پینتیس یا چالیس لی تھی وٹائیور جتنی بھی پیسے لیے تھے اور کیپس والے بھی اتنی ہی لیتے ہیں چالیس پنتالیس ہزار آپ کے لیے لیتے ہیں اگر آپ آن لائن جوائن کرتے ہیں تو آن لائن کی سوڑی فی کام ہو جاتی ہے اس کی ہاف کر لیں بیس پچیس ہزار آپ سے لیے لیتے ہیں آن لائن کا ٹھیک ہے سٹپ ور کیپس والے لیکن میں آپ کو یہی سججشٹ کروں گا اگر آپ لوگوں کا ٹائم نہیں ملتا نا اکیڈمی جوائن کر گئی یعنی کہ اپنی سلسٹڈی کا بلکل ٹائم نہیں ملتا سارا ٹائم آپ لوگ ٹائم میں بیسٹ کر جاتے ہیں اور آپ کو ٹائمی سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا لیکن میرے کنسیپس مل تھے اور وہاں پہ جو بچے بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ یہ سین ہوتا تھا کہ سر ہمیشہ لائک بچوں کی سنتے ہیں یعنی کہ جو ملحب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں سمجھا آ گیا تو ایک نلائک بچہ آپ ان کے سامنے یہ نہیں بول سکتا کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا ٹھیک ہے تو اس طرح کے انسیڈنٹس لائف میں بہت سارے ہوتے ہیں جب آپ کچھ بول نہیں سکتے یعنی کہ 50% بچے بھی اگر کہے نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا اب یہ بھی سین ہوتا تھا کہ وہ سمجھا دیتے تھے میری شکل دیکھے وہ پڑھ لیتے تھے سر وہاں کے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا ٹھیک ہے تو مجھے سمجھا بھی دیتے تھے گائیڈ بھی کر دیتے تھے لیکن کچھ چیزیں میں نہیں پوچھ سکتا تھا کیوں نہیں پوچھ سکتا تھا کیونکہ یعنی کہ مجھے یعنی سب کو سمجھ آگی تو یعنی کہ انسان کے اندر در ہوتا ہے کہ اس کو نلائک فیل نہ کروایا جائے تو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی اساری چیزیں اور مجھے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں آتا تو آپ اپنے سر سے کچھ نہیں پوچھیں کیونکہ آپ کو کچھ بھی نہیں میں آپ پہ پورا بروسہ رکھیں پھر اللہ پہ چھوڑ میں اپنا 100% دیں کیسے تیاری کرنی ہے اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے ٹھیک ہے سٹیپ اور کیپس میں بہتر کیا ہے کیپس ہے میرے خیال سے اور کیپس کی آن لائن جوائن کر لیں یا آن لائن اگر آپ کے گھر سے پانچ دس منٹ کا رہتا ہے تو آپ لوگ فیزیکل بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹائیمنگ مست ہے سیٹرڈ سنڈے اگر انہوں نے چھوٹی نہیں دی نی تو آپ خود کر لیا کہیں سیلف سٹڈی مست ہے کیاڈمی کے ساتھ آپ کی سیلف سٹڈی مست ہونی چاہیے اور اگر آپ اکیڈمی نہیں رکھتے اور سارا سارا دن سیلف سٹڈی کرتے ہیں تو اس سے بہتر میں کہتا ہوں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی نا تو آپ لوگ سیلف سٹڈی مست کریں اپنے ایمڈی کی پرپیشن کے لیے اور کیپس کو جوائن کر لیں اگر زیادہ مسئلہ ہے لیکن سٹیپ کو جوائن نہ کریں میں یہ کہتا ہوں ہے اور اگر دونوں کیاڈمی جوائن نہیں کرنی تو سیلف سٹڈی بیسٹ پیسے بھی بچیں گے ٹائم بھی بچے گا اور میں کہتا ہوں پیسے تو بچیں گے بچیں گے آپ کے ماں باپ بھی آپ سے کچھ ہو جائیں گے لیکن سیلف سٹڈی ایک ایسا ٹول ہے ایک ایسا ہتھیار ہے کیسے کی ہے جو آپ پریکٹس کر کر کے پریکٹس میں کامین پرفیکٹ میں کہتا ہوں ہزار ایم سی کو اس کی پریکٹس کر لیں اگر آپ لوگ وہاں پر ٹائم ویشٹ کر رہے ہیں یہ ہی آپ لوگ اپنے ٹاپک کا وہ کلیر کر کے نا کنسیپٹس اس کی پریکٹس کر لیں گھر میں بیٹھ کے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو آپ لوگ میں کہتا ہوں آپ سٹیپ کی کائیڈمی کو جوائن نہ کریں گیپس کو جوائن کریں تو وہ امیت کرتا ہوں آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہوگے ہوں گے کوئی بھی سوال ہے باؤٹس ٹیپس یا سیلف سٹڈی تو آپ لوگ کمنٹ سیکچر میں پوچھ سکتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو جتنا میرے سے ہو سکا جتنا میرے میرے کنسیپٹس کلیر ہیں جتنے میں آپ کا ہیلپ کر سکا ایم ڈی کار کے لئے لیٹیٹو ضرور کروں گا ملتے ہیں نیکچ ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے اپنے دعا ہمیاد رکھیں اللہ حافظ